جے ہم لوگ یہاں پر ریحانہ کے اوپر بات کریں گے ابھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے میں جہاں پر بات کر رہی تھی ایک ویڈیو میں پیچھے کہ ریحانہ کا جو پورا امبانیز کی جو پری ویڈنگ فیسٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے اندر جو کانسرٹ ہوا ہے وہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو اٹینڈیز کے اوپر تھا وہ میں سب ایکسپلین کر چکیے اس کا لنک جو ہو کر ڈسکرپشن باکس میں ہوگا آپ چاہیں تو جا کے دیکھ لیجئے گا اچھا اب جب میں نے اسی سیریز کے اندر سیریز تو نہیں آئینی ابھی جو امبانیز کا چل رہا ہے اس کی پر میں نے ایک ویڈیو کی اور جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ چپکلی سیزن آیا ہے اسی کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ریحانہ کا جو پونٹ فیو ہے انڈیا کو لے کر وہ بہت بگڑ گیا ہے بہت برا رہا اور انہوں نے جو ویڈنگ اٹینڈ کی ہے اس کا جو حراب رہا اب اس پورے ایکسپیرینس کو برباد کرنے کا جو پورا شریع ہے وہ یہاں پر جاتا ہے امبانیز کو یہ امبانیز کی گیسٹ تھی امبانیز نے ان کو انوائٹ کیا تھا اور ان کے اوپر یہ تھا کہ گیسٹ کے طور پر وہ آ رہی تھی اور یہ ہوسٹ تھے تو ہوسٹ کے طور پر یہ اس کا ایکسپیرینس کتنا بہترین بنا سکتے تھے اور کتنا ٹرانسپیرن بنا سکتے تھے انڈیا کو فرسٹ امپریشن تھا وہ امبانیز سیٹ کر رہے تھے ٹھیکی کہنے کو بہت بڑی رویل ویڈنگ ہوئی اور فلانہ ہوا دھمکانہ ہوا پر اگر گیسٹ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو گیسٹ کا امپریشن اس کے ایکسپیرینس کے ادھار پر بنے گا نہ کہ اس کے اوورال جو ایک پوری دنیا میں بات ہو رہی کہ بھی بہت بڑی رویل ویڈنگ ہے اور گیسٹ جانے والے اس پر بہت لکی لوگ ہیں اب ہوا کیا یہاں پر پوائنٹس کے حساب سے میں کلیئر کروں گی سب سے پہلی بات کیا ہے یہاں پر امبانیز دیں جو سب سے بڑی بیوکوفی کی ہوئی یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے امبانیز نے ان کو یہ کہا کہ یہ کانسرٹ ہے پرائیویٹ کانسرٹ ہے پرائیویٹ ایک پرائیویٹ فنکشن ہے ہماری ویڈنگ فیسٹیویٹی اس کے اندر آپ آئیں گے آپ پر فرم کریں گے اب کیا ہوتا ہے بڑے بڑے جو سنگرز ہوتے ہیں بیبر ہو گیا بیونسے ہو گئی فلانہ دھمکانہ بہت سارے لوگ پرائیویٹ کانسرٹ کرتے ہیں ایوین آپ لوگوں کے بولیوڈ کی سپرسٹارز بھی جو ہیں شارو سلمان یہ لوگ بھی ویڈنگز میں جاتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کو ہائر ہیا جاتا ہے جیسے ابھی پیچھے پیچھے نہیں آئی میں کئی سال لوگ پہلی یہاں پر جو بھائی تھے آپ کی فٹپات والے اشویریہ کو ان کی دوارہ بلویا جا رہا تھا دبائی میں ناچنے کے لئے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے اب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی ایکس وی زیڈ نمبر لوگ ہوں گے پرائیویٹ سا کانسرٹ ہوگا ہم تمہیں بلائیں گے تم اس حساب سے چارج کرو اس نے گیا کہ اس نے اس حساب سے چارج اپنا مطایا اور بات تیہ ہو گئی اب پتہ یہاں چلتا ہے اینڈ مومنٹ پہ ایونٹ سے دو دن پہلے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹینڈیز جو ہیں وہ بارہ سو لوگ ہیں دیکھیں کانسرٹ جب یہ لوگ سلیبرٹیز کرتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں جب ان کی پورے پورے اینڈیز یا سٹیڈیمز بک ہوتے ہیں تو اس میں جتنے بھی اٹینڈیز آتے ہیں جیسے اگر پچیس ہزار لوگ آ رہے ہیں تو پچیس ہزار ٹکٹس بکیں گے ہر ٹکٹ کے اوپر یہ اپنا پرسنٹیج لیتے ہیں جو ان کو اوورال جو ان کی فی ہوتی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے تو جتنے ٹکٹ بکتے ہیں اس کی پرسنٹیج ان کو ملتی ہے اب کیا ہوا یہاں پر ان کو لگا ہے بھائی تین سو سے پانچ سو لوگ ہوں گے اس پرائیویٹ فانکشن میں میں چھوٹے سائز کے فانکشن کے حساب سے کیونکہ کم انیرڈی لگتی ہے کم لوگ ہوتے ہیں کم انٹریکشن ہوتا ہے اس حساب سے انہوں نے اپنا ایک اماؤنٹ بتایا ہے کہ میں اتنا ماؤنٹ کروں گی اب کیا ہوا جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو پورے آرموست کانسٹ ٹیپ کی بارہ سو لوگ آ رہے ہیں بارہ سو بہت بڑا فیگر ہوتا ہے بارہ سو لوگوں کو کانسٹ ہونا بڑا فیگر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تردیشنل سینس میں نہیں ہوگا کہ بھائ جیسے ان لوگوں کا ایک status ان کی capacity ہے جتنا یہ perform کرتے ہیں بڑے بڑے arenas اور stadiums میں پھر بھی بارہ سو بڑا سائزبل آرڈینس ہوتی ہے تو ان کو نہیں پتا چلا اب ان کو کیا یہ حصہ ہوا ان کو کیا issue ہوا اس بات کو لے کر کہ مجھ سے transparency نہیں رکھی گئی مجھے اتنے لوگ بتا کر مجھے underpay کر کر اور انہوں نے پورے کانسٹ میں گوایا اب کیا ہوتا اگر یہ الیومنائی کے ممبر نہ ہوتے موکیش امبانی تو یہ آخری second میں بھی نہ اپنا پورے جو ٹرپ تھا وہ کینسل کر سکتی تھی کسی بھی آدھار پر کہ میں بیمار ہوں یا یہ ہے یہ کوئی بھی issue یا کوئی بھی emergency کی آدھار پر یہ کینسل ہو سکتا تھا پر کیونکہ موکیش امبانی جو ہیں وہ ایک آنکھ کے ممبر ہیں اس کے ساتھ ان کی پریبلیجز آتے ہیں ان پریبلیجز میں سے یہ پریبلیجز ان کو حاصل ہے کہ وہ کہیں سے pressure ڈالوا کر کوئی performance کروا سکے جس کے چلتے جب یہ محترمہ لینڈ کرتی ہیں انڈیا میں آپ ان کا ایک موٹ دیکھیں گے وہ ایک موٹ میں تھی جہاں پر ان کا موٹ تھا بہت برا سا موٹ تھا وہ اچھے موٹ میں بھی نہیں تھی ان کے ٹیم ایک دن پہلے آتی ہے یہ پہلے ہی دن آئی ہیں اسی دن آئی جسے دن انہوں نے perform کرنا تھا فرسٹ مارچ کو یہ صبح میں آتی ہیں انہوں نے نہ rehearsal کی نہ انہوں نے کچھ کیا نہ انہوں نے life performance کی انہوں نے کیا کیا کیونکہ ان کا mood already خراب ہو چکا تھا ان کے پاس ضائع سی بات ہے یہ خود بھی ایک آنکھ کی member ہے تو انہوں نے اپنی presence کی fee لی ہے انہوں نے اپنی performance کی fee نہیں لی ہے انہوں نے صرف اپنی presence کی لی کیونکہ انہوں نے جتنا بھی گایا ہے جو بھی کیا ہے وہ almost جو تھا میرے اور باقی کے جو سارے تھے وہ already جو ان کی اپنی recorded آواز تھی وہ سنائی گئی تھی اس performance میں کیونکہ ان کا mood ہو گیا تھا خراب اور یہ جو celebrities ہوتے ہیں ان کی mood ایک دفعہ اگر اکھڑ جائے تو اکھڑ جائے پھر ان کے کسی کا نا باپ یا بھائی بھی ان کے mood کو نہیں صحیح کر سکتا ہے تو وہاں پر تو ایک بات mood ہو گئی خراب ہو گیا اب یہ آئی اور یہ آئی انہوں نے perform گیا اور یہ اسی رات وہاں سے cut لی کیونکہ ان کا ہو چکا تھا دماغ خراب ان کو پتا تھا اور یہاں پر ان کے جو یہ پر ان کی چو بیس گھنٹے سے بھی کم یہ جو رہی ان کی ٹیم ایک دن پہلے آگئی تھی اسٹیج اپنیٹ کے ساتھ آگئی تھی لیکن یہ فوراں اسی رات کو cut لی ہے کیونکہ ان کی اس کے پیچھے اور ریزن ہے سب سے پہلا جو ریزن ہے یہاں پر کیونکہ ہم آرڈینس کی بات کریں ہم کانسٹ میں جو اٹینڈیز ہیں اسی کی اوپر بات کریں ان کو جو ایک چیز نہیں پتا تھی وہ یہ نہیں پتا تھی کہ وہ جو crowd ہے وہ crowd کیس طریقے کا ہوگا ان کو یہ لگا تھا کہ اتنے بڑے بندے کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے یا جو بھی پری ویڈنگ فیسٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو جو جانے مانے بڑے لوگ آئے ہیں جن کی کلاس ہوگی اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آرڈینس تھی ہے جو سارے لوگ تھے وہ بہت کلاسلس تھے ہوا کیا ہے یہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیچھے ہی بیکم آئے تھے تو پورا بولیوڈ ان کے اوپر چمٹ گیا تھا جیسے وہ مکھی کا چھتا اور وہ سب ہنی بیز تو یہاں پر ان کے ساتھ ایکزیکلی یہ چیز ہوئی یہ اس چیز کے لئے پرپیئر نہیں تھی کیونکہ دیکھیں جب یہ لوگ بڑے بڑے جاتے ہیں آرینس میں پرفارم کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے ایکس وائز ایڈ نمبر کے وی وی آئی پیز آئیں گے جنہوں نے الگ طریقے کا پیکچھ خریدا ہے جس میں ان کا انٹریکشن ہوگا جہاں پر ایک سیلفی ہوگی یا کچھ ہوگا پہلے زمانے میں آٹوگرافز ہوتے تھے امبانی اس کے حساب سے بارہ سو میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب وی وی آئی پیز کنی لیکن تقریباً اگر ہزار یا نو سو پچاس لوگ جو وی وی آئی پیز ہیں تو یہ ہر کسی کو تو انٹرٹین نہیں کر سکتی اب ہر کسی کو وہاں پر کیا ہونا تھا کہ وہ نہیں ہوتا ہے ایک wilayت سے بچہ آتا ہے این آر آئے بچہ آتا ہے کہیں سے پورا گاہوں اس کے جھم گٹا مار کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ پردیس سے آیا ہے تو وہ پتہ نہیں کون سا جوبا یا نوکھا ہے یا کسی چھوٹی سی جگہ پر آپ جائیں کوئی گورا چلا جائیں تو پورے لوگ اس کے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز فیل ہوئی ان کو یہ چیز بہت بری لگی ان کو یہ لگا کہ وہ جو اتنی بڑی ہائی کلاس کی جو ویڈنگ تھی اس میں جو اتنے بڑے سٹیم گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کی کسی کی کوئی کلاس نہیں تھی نہ ان کی کوئی کلاس تھی انہوں نے وہ ایریٹیٹ بھی ہو رہی تھی وہ سفوکیٹڈ بھی ہو رہی تھی اس کو ایشو بھی ہو رہا تھا اور وہ ہر کسی کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں آئی تھی وہ پرفورمنس دینے کے لیے آئی تھی ایسی آرڈینس کے لیے جہاں پر جھوٹ بولا گیا کہ وہ چار سو پانچ سو کی بجائے بارہ سو لوگ ہیں تو ایک تو وہ پھر انہوں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ تم نیچے اتر کر بھی انٹریکٹ کرو گی جہاں پر آپ نے اس کو شاروکان کے ساتھ بھی دیکھا جہانوی کے ساتھ بھی دیکھا بہت سارے لوگ کے ساتھ دیکھا پھر اس کو زبدستی زائیسی باتیں کہ جو ہوسٹ تھے ان کے ساتھ بھی اس کو انٹریکٹ کرنا تھا پھر وی وی آئی پی وہ سب جو تھے وہاں پر پگلا گئے تھے تو ایک اس چیز کو اس کو بہت پرابلم ہوئی کہ وہ جو کلاس تھی وہ نہیں دیکھی اس کو لگا تھا کہ بھئی سب بہت امیر لوگ ہوں گے توفی نوز لوگ ہوں گے سب اپنا بیٹھے ہوں گے چھوٹا موٹا پرفارمنس ہوگی میں کسی کو سٹیج پر لیا ہوں گی تو لیا ہوں گی یا میں جو فرنٹ روز ہوں گی ان میں کچھ لوگوں سے انٹریکٹ کر کر اپنا کٹ لوں گی پر ہوا نہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کو ایک اور چیز کا جو ایشو ہوا جو سب سے بڑا مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جب اس کو بلایا گیا تھا تو اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پرفارمنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈریس کورٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک سپیسیفک قسم کا ڈریس کورٹ ہے آپ اس کا پالن کیجئے گا کیونکہ ہماری ایک الگ الگ لیویل کی آرڈینس ہے اب دیکھیں اگر یہ کسی مسلم دیش میں جا رہی ہے فور اگزامپل سعودی عرب میں جا رہی ہے پرفارمنس کرنے وہاں پر اس کو ڈریس کورٹ دیا جائے سمجھ بھی آتا ہے اب اس کو انڈیا میں ڈریس کورٹ دیا گیا اب اس کو انڈیا میں ڈریس کورٹ دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ ہمارا جو ڈیزائنر ہیں وہ آپ کے لئے وہ کپڑے تیار کریں گے جہاں پر منیش ملوترا نے ان کو تیار کر کے دیئے یہ کپڑے جو کہ ان کو بالکل بھی اپنی وارڈروپ پسند نہیں آئی اگر آپ اس کو غور سے بھی دیکھیں اللہ جانے اس کو نہ جانے کیا پہنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سے سوزد ہیوی ہے یہ بی بی بیٹ کیری کر رہی ہے اس وقت اس کی یہ بھی ریسنٹ لیگ سیکنڈ ڈیلیوری بھی ہوئی ہے اس نے پریگننسی کے دوران بھی سوپر بول کا پرفارمنس دیا تھا لاسٹ یا تب بھی وہ اچھی لگ رہی تھی یہاں پر کیا ہوا کہ اس کو اتنے بے دکے طریقے سو اس نے منیش ملوترا نے سٹائل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی لک نہیں آ رہی تھی اچھا اب اس کو تو ہر چیز اس کی نیک لائن بھی اوپر فل کور کروا دی اس کو نیچے چوریدہ پجاما بھی پہنوا دیا لانگ جو بھی کپڑے تھے وہ سب پہنوا دی آہستی نے بھی کور اور سب چیزیں کور لیکن جب یہ ویڈنگ پر جاتی ہے اور یہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر جتنے جو گیس ٹائمے ہیں جتنے بھی گیس ٹائمے ہیں وہ ہر طریقے کہ انہوں نے کپڑے پہنے میں نیک لائنز بھی کھلنی ہیں کپڑے بھی چھوٹے ہیں بڑے ہیں ہر کوئی ہر طریقے سے تیار ہوا ہے اس بیچاری نے سر کو بھی اپنا کور کیا ہے چنری لے کر کہ وہ انڈیا کا شروع ہو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ جسے آپ کی ذہن میں کونسپٹ ہے آپ کو افغانستان کا بول دیا جائے کہ بھئی آپ نے افغانستان جانا ہے آپ کو لگے گا کہ افغانستان میں تو سب لوگ ابائے میں رہتے ہیں اور سر پر دوبتہ ہوتا ہے چنری ہوتی ہے کہ ہم بھی شد ایسے جائیں گے آپ اپنے حساب سے زیادہ کنزرویٹو ہو کر جاتے ہیں اب منیش مولوترہ نے جب اس کو ڈرائنگز بھیجی اور جو بھی اس کی چیزیں تھی وہ انہوں نے کر دی اپروف کر دی کہ بھئی مہاکشد محول ایسا ہے شاید میں جس طریقے کی ویڈنگ کو اٹینڈ کر رہی وہ ویڈنگ میں آنے والے شد گیس اس طریقے سے ہوں گے ٹھیک ہے بولی ووڈ ہے لیکن اگر یہ ویڈنگ کسی کی اور وہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ فل کور ہو کر آئے تو وہ کور ہو کر آئے گی ٹھیک ہے وہ اس کو پی بھی کریں اب وہ کور ہو کر آئے تو اس کو یہ غصہ آیا کہ ایک تو مجھے سب سے برے طریقے سے کپڑے دیئے گئے کیونکہ اس نے دونوں جو چیزیں پہنی جو دونوں اس کی ڈرس ہیں چاہے یہ گرین والا ڈرس ہے یا یہ جو اس نے ائرپورٹ پہ پہنا ہے کیونکہ اس کو چینج کرنے کے لئے کیونکہ اس کو پسند ہی نہیں آئی اس کے پاس کچھ تھانی کچھ لے کر بھی نہیں آئی پہننے کے لئے کہ وہ پہن سکے پہن سکے پہن سکے تو اس نے اس کو وہی پہننا پڑا اس کا وہاں سے موٹھ خراب ہو گیا کہ بھائی جب سب ہر کو اتنا حسین تیار ہوا ہے سب نے جیوری پہنے ویئے کپڑے پہنے ویکھیں اور مجھے بے ٹکے سے تریکی سے پہنا چیزیں دے دیئیں تو وہ اس کا وہاں پر بھی کیونکہ آپ کو نہیں پتا یہ لوگ جب میٹ گالا میں جاتے ہیں یا یہ لوگ بڑے بڑے جو اکیڈمی ایوارڈز ہوتے ہیں فلانہ دھمکان ہیں ان کی پکایتہ طور پر لڑائیاں ہوتی ہیں اپنے ڈیزائنرز کے ساتھ کہ یہ کیا پہنیں گے سب سے بہترین انہوں نے لگنا ہے یہ پہلی بار انڈیا میں آکے پہلی بار پرفارم کر رہی ہے امیر ترین لوگوں کے ایونٹ پر تو وہاں پر یہ سب سے بری لگی کہ یہ possible نہیں ہے اس کے حساب سے اس کی mind کے حساب سے اس کی logic کے حساب سے کہ یار میں رہانہ ہوں تو میں اتنی under dress کیسے ہو سکتی ہو یا میں نے جو بھی outfit پہناوا ہے وہ اس وقت اس کے اوپر چرچہ کیوں نہیں ہو رہی تو وہ اس وجہ سے اس کا ماں پر بھی موٹ حراب ہو گیا اچھا یہ ساری چیزیں ہو گئیں پھر یہ جو آرڈینس میں چپکا چپکی ہوئی یہ بھی اس کو بہت بہت ویرڈ لگی بہت زیادہ ویرڈ لگی اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی اب کیا ہوا یہاں پر میں نے یہ پوسٹ بھی کی تھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ تھی میں نے یہاں پر سنف اور لکھ لکھا تھا یہ کیا چیز تھی آپ کو پتہ ہوگا یہ ایک کلٹ کا حصہ ہے یہ بہت ویرڈ طریقے کی چیزیں کرتی ہیں سٹیج کے اوپر اب اس کو جو تھا وہ ساری ویرڈ چیزیں کرنی تھی سٹیج پر اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا جو بہت زیادہ پرووکنگ لگے یا بہت زیادہ عجیب سا لگے کیونکہ پرائیویٹ کونسٹ ہے تو اس نے اپنی مووز یا اس نے اپنی جو بھی ساری چیزیں وہ بہت سوچ سمجھ کی وہ تھوڑا بہت مووز بھی ہوئی نہیں ہوئی اگر آپ کو پتہ ہوگا یہاں پر میں نے سنف بھی لکھا ویرڈ بھی لکھا اور میں نے ایک کیٹ بنائی یہ کیٹ کا ایک اور نام ہوتا ہے پی سے وہ جو پی سے نام ہوتا ہے وہ سلینگ ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اس نے ایک پرفورمنس کی تھی جہاں پر اب یہ اس کا ایک نیا سٹائل ہو چکا ہے یہ اس یعنی ہاتھ لگا کر وہ پھر سنف کرتی اور لکھ کرتی اس کا ایک اس طرح کے ایک سلسلہ آیا ہے تو اس نے وہ بھی نہیں کی اس نے اپنے کوئی بھی جو اس کے مووز ہیں جس طرح سے بھی ہلتی جلتی ڈولتی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے بہت ہلکے ہلکے طریقے سے بہت ہلکے ہلکے طریقے سے ڈانس بھی کیا کہ کہیں وہ اس لیول پر نہ چلا جائے جہاں پر میرے ہوسٹ کو برا لگ جائے لیکن جب اس نے دیکھا کہ نیچے جو بھی سب بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں وہ بے ہودہ انداز سے ناچ رہے ہیں ہر کوئی بے ہودہ انداز سے ناچ رہے ہیں اس پہ سونے پہ سوہاگا کیا ہوا اسی کیونکہ ہم سنف کے پر ہی بات کریں سنف اور لکھ کے پر ہی بات کریں ایک اور بہت ویرڈ جو کہتے ہیں ایک فرمائش تو میں یہاں پر نہیں کہوں گے بہت ویرڈ طریقے کی چیز اس کو بولی گئی اس کو سٹیرو ٹائپ کیا گیا جس کی وجہ سے اس کا جو سب سے زیادہ موٹ خراب ہوا اور اس نے یہ ڈیسائیٹ کیا تھے کہ یہ فوراں چلی جائے گی وہ یہاں پر یہ بات تھی کہ اس ایونٹ پر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے کہاں گئے کوئی ہے چلیں اسی کوئی دیکھ لیں جانوی کوئی تو جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے یہ اس کو سٹیرو ٹائپ کر رہے تھے یعنی اس کو اس طریقے کی آفرز آنے نہیں جو بہت غلط طریقے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک کمنٹ مارا دوسرا مارا تیسرا مارا ایک بیچلر پارٹی ہوتی ہے تب ایک چیز بنتی بھی ہے یہ بیچلر پارٹی نہیں تھی یہ ویڈنگ فیسٹیوٹیز چل رہی تھی یہاں پر امبانی پریوار کی طرف سے ایک ویرٹ قسم کی ریکویسٹ آئی تھی میں اس کو کس طریقے سے کیاں پر بولوں بھی یعنی وہ آپ کو پتے جب یہ لوگ یہ بڑا سپیسیفک سب مائن سیٹ ہوتا ہے آپ نے بوسس کے اندر بھی دیکھا ہوگا جہاں پر آپ جوب کرتے ہیں اگر ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو ہم نے اس کو فیلال خریر لیا ہے تو ہم جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے یعنی ہم اس کے ساتھ ہر چیز کروا سکتے ہیں جب ہی آپ دیکھیں اوور ٹائم بھی آفیس میں کر رہے ہوتے ہیں اپنی لگوار بھی رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ آپ کو پی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائن سیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس انسان سے سب کچھ کریں گے اب یہاں پر جو اس کو ریکویسٹ ملی وہ گھٹیا لیویل کی ریکویسٹ ملی تھی اس کو سنف کرنے کی ریکویسٹ ملی تھی کہ اس کو جو لڑکا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ سنف کرے گا کہاں پر کرے گا وہ بھی آپ خود ہی سمجھ جائے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہوتی نا اگر یہ بیچلز پارٹی میں آ رہی ہوتی نا پر فرم کرنے تو یہ اس مائن سیٹ سے آتی بھی یہ اس چیز سے آتی بھی تو وہ بے شک وہ ریکویسٹ جو آئی وہ میرے خالصت ایک دم سے آئی یا وہ شاید اس نے پیار میں بول دی لاد میں بول دی یا ایک مزاق میں بول دی اور سب تھے سب کے سامنے بول دی تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مومن تھا کہ مو سے نکل گئی بات آپ نے دیکھا ہوگا اناند سب سے ریکویسٹ کر رہا ہے ہر طریقے کی تو اس نے ایک شاید اس مزاق میں کر دی یا جس طریقے سے بھی کر دی اس کو وہ بات بری لگ اب یہاں پر آپ ہر چیز ہٹا دے یہ ایک پرفارمر ہے یہ کلٹ کا حصہ ہے یا یہ یہ کرتی وہ کرتی ہے ایک عورت کی انسلٹ ہے یہ بہت برے طریقے سے انسلٹ ہے چاہے وہ جوک میں بھی لئی گئی اور پھر اس کے بعد سب کا ہسنا وہ اور بھی گھٹیا جوک کہ ایک عورت کو زلیل کیا جا رہا ہے کسی لوی پر اور لوگ اس کے ہس رہے تو وہاں سے وہ چیز جو تھی وہ بات جو تھی وہ بلکل ختم ہو گئی تھی اس نے اسی وقت یہ ریسائیٹ کیا تھا کہ وہ فوراں چلی جائے گی ورنہ یہ آلرڑی لانگ فلائٹ کر کے رائی تھی پھر اس نے ایک پرفارمنس دی تھی اس کے بعد اس کا ریسٹ کرنا بنتا تھا اور اس نے سیکنڈ ڈے جو تھا وہاں سے جانا تھا یہ پوری ویڈنگ اس پر رہنا بھی نہیں تھا اس نے اٹینڈ بھی نہیں کرنا تھا تو یہ اسی وقت نکل کر وہاں سے اسی کپڑوں میں نکل کر یہ واپس چلے گئی اس نے یہ کارن دیا کہ میری چھوٹے بچے میں ان کے پاس واپس جا رہے ہیں چھوٹے بچے ان کے امپورٹن نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس نینیز ہوتی ہیں بچے آرام سے ہوتے ہیں یہ لوگ پرفارمن کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا اس طریقے سے جانا وہ غلط اب کیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کا بھی سیف ہیون تھا اس کے پاس اس کی اپنی پی آر ٹیم بھی تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو آخر میں جاتے ہوئے اس نے پورا ایک سٹنٹ کیا ہے میڈیا کے ساتھ جامنگر کے ائرپورٹ کے اوپر وہاں پہ یہ جو اس نے سٹنٹ کیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ کل کو یہ بات نکل کر وہاں سے آئی نہیں اگر نکل کر آئی بھی تو یہ نہ کہی جائے کہ بھائی ریحانہ غلط تھی میں آپ کو یہ ایک چیز سنانا چاہتی ہوں یہ سنیا اور آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ کس طریقے سے یہاں پر ریحانہ کو ریحانہ کو اور یہ بہت بری چیز ہے سنیے گا اور یہاں پر اس نے کیا بولا ہے دل دیت نے بولا ہے کہ ہوگی بیونسے ہوگی ریحانہ یہ ہماری تو یہی ہے جو بھی ہے یعنی کرینہ کی طرف اشارہ کر کے اچھا بیونسی نے نا ایشا کی ویڈنگ پر پرفارم گیا تھا اور ریحانہ جو ہیں وہ ابھی ابھی پرفارم کر گئی ہے تو یہاں پر یہ اتنی زیادہ بری ڈسرسپیکٹ کروائی گئی ہے اور یہ امبانیز کی تھرو کروائی گئی ہے کہ ہم نے اس کو پے کیا لیکن اس نے سب کچھ نہیں کیا یا اس نے اپنے ٹینٹرمز دکھا ہے اب آپ جب اس کے ساتھ ٹرانسپرینسی ہی نہیں رکھیں گے اور اب اکواس کریں گے اور چیزیں اُلٹی سیدھی کریں گے تو اگلے کا بھی تو موٹ سڑے گا تو یہ یہاں پر اس کی ڈسرسپیکٹ اس لیے کروائی گئی ہے اگلے ہی دن کیونکہ بولیووڈ اور یہ پورے آپ کو پتا ہے نہیں ان لوگوں میں یہ چیز چلتی ہے فوراں بدلہ دے دیتے ہیں جواب دے دیتے ہیں اب یہ کیونکہ انہوں نے یہاں پر ڈسرسپیکٹ کروا دیتی تو ریحانہ کو کیونکہ اس بات کا پتا تھا کہ اس طریقے سے یہ چیز بگر سکتی تو اس نے جو پورا ایکسٹنڈ نہیںیا یہ بہت اچھے طریقے سے پیپس کے ساتھ ملی پولیس آفیسز کے ساتھ ملی جو بھی سیکیورٹی والے وہاں پر لوگ تھے ان کے ساتھ پیار سے ملی اس نے سب کو تھینکیو بھی بولا اور فیک طریقے کی یہ سمائل بھی دے رہی تھی یہ سب کچھ تاکہ لوگ کو یہ لگے کہ یہ اچھے موٹ سے گئی ہیں اور بڑے پیار سے گئی ہیں نورملی یہ سلیبرٹیز کہیں پر بھی پرفارم کرنے جاتے ہیں جو پیپس ہوتی ہیں میڈیا ہوتی ہیں جو سیکیورٹی والوں کو گھانس بھی نہیں ڈالتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دیش میں جائے یہاں پر وہ اس لیے اچھا اپنا دکھا کر گئی بول کر گئی کہ لوگ کو لگے کہ نہیں یہ بہت ہی ڈاؤن ٹوئر تھے اور بہت اس نے اچھا کیا اور بہت پیار سے رہی اور اس کا تو بہت اچھا رہا ہے ورنہ اگر اس کا موٹ خراب ہوتا تو ایسے ویسے ہوتا اب یہ اس نے بھی جارموچکی کی ہے تاکہ امبانیز وہاں سے کبھی بھی کوئی بات کر نہ سکیں خیر امبانیز بھی نہیں کریں گے انہوں نے جو ڈسرسپیکٹ کرنی تھی وہ انڈیریکٹی دلزیت کی ثروہ انہوں نے کروا بھی دی ہے تو یہاں پر ایک اور چیز جو اس کو بہت بری لگی وہ چیز یہ بھی بری لگی کہ انڈیا میں جو چرچہ بن گئی اس کی ففٹی ٹو کروڑز اس پتہ نہیں سیونٹی ٹو کروڑز کو لے کر دیکھیں وہ کروڑوں میں نام آ رہا ہے انڈیا کی کرنسی کے اندر تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ ضرور لگ رہا ہے لیکن یہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے ٹھیک ہے یہ ڈالرز میں کمانے والی ہیں تو اس کے لئے آٹھ یا نو میلین یا دس میلین بلکل بھی مائنے نہیں رکھتے اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ آٹھ یا نو یا دس میلین والی ہے بھی نہیں یہ آٹھ نو تو اس نے بہت کم لیا ہے یہ اس سے زیادہ چارج کرتی تو آٹھ نو میلین تو اس کا کوئی بنتا ہی نہیں یار سلمان خان جو ہے نا بگ بوس کی ایک اپیسوڈ کے پتہ نہیں کتنے کروڑ لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پورے سیزن جو اس کا ہوتا ہے وہ دو سو پچاس کروڑ اس کے بنتے ہیں دو سو پچاس کروڑ بنتے ہیں جس میں وہ پتہ نہیں کتنے دن آتا ہے سو دن آتا ہے اور سو دن میں بھی وہ سو اپیسوڈ نہیں کرتا ہے یعنی اس کا ہوتا ہے لگتا ہے کسی سلسلہ تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ وہ اتنا چارج کرتا ہے تو یہ انٹرنیشنل سلیبرٹی ہے اور یہ سلمان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو سلمان اگر اتنا لے رہا ہے ہیویلی تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صرف کروڑوں کی وجہ سے تو اس کو یہ بھی برا لگا کہ میری پیسوں کے اوپر اتنی چرچہ کی جاری ہے انڈین میڈیا کے اندر یہ جس طرح کی سے اچھالا جا رہا ہے وہ بھی ہلک چیز ہے کہ مجھے انڈر سیل کیا جا رہا ہے کہ میں اتنی انٹرنیشنل سلیبرٹی ہی یہاں پر آپ دیکھیں اگر فٹپات والا بھائی جتنا ایگو سٹک بندہ ہے اگر اس کو کسی افریقان دیش پہ لے کر جایا جائے وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ان کے ہوتے ہیں ان کا ایکسینج ریٹی بہت ہی خوفناک ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے چھوٹی سی چیز لینے کے لیے آپ کو ایک لاکھ دینا پڑتا ہے ان کی کرنسی کے اندر تو وہاں پر سمجھیں ٹریلینز کے اندر فٹپات والا چارج کرے کسی چھوٹی سی چیز کے لیے اور وہاں پر شور مچا دیا جائے تو فٹپات والے کو خصانی آئے گا کہ میں انڈر چارج کر رہا ہوں اس کے اوپر اتنا شور مچ رہا ہے اتنا ہنگامہ مچ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر اس کو اس چیز کا بھی ایشو ہوا کہ جو انڈین آڈینس ہے یا انڈین جو سٹیزنز ہیں تیمیت گئے پھر ایک اور چیز کا اس کو بہت برا لگا وہ یہ لگا کہ لوگوں کو بلکل awareness نہیں ہے کہ وہ ایتنا انٹرنیشنل سیلیبریٹی آ رہا ہے تو وہ اپنا ایکوپمنٹ لے کر آئیں گے یہاں پر کیا ہو گیا تھا لگچ کو لے کر ایشو ہوا گیا تھا میمز بننا شروع گیا تھا مزاگ بننا شروع گیا تھا اے بھائی وہ وہ اپنے پورے گھر گھر کا سما لے کر مووو ہو گئی ۔ اس نے انسٹرگرام پر ریپلائی بھی دیا چیز کو اس باعت پر اس کو یہ بھی چیز نہیں لگ رہی تھی کہ لوگوں کی سوچ ہے وہ چھوٹی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے جیسی میں یہاں پر جب کوئی چیز بتا رہی ہوتی ہیں اکثر کہتی ہے یہاں لوگ اتنے براد مائندگڑ نہیں ہیں لوگوں کا mind نہیں کھلا ان کو لگتا ہے کہ جو ہم ہیں اسی bubble کے اندر دنیا اس سے باہر نہیں ہے تو اس کو یہ بھی چیز بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس طریقے سے وہ بیک نہیں ملا وہ سپورٹ نہیں ملا انڈیا کے اندر جو ملنا چاہیے تھا یعنی انڈین میڈیا خود اس بات کو کیوں اچھال رہی ہے وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ وہ لگیج کے ساتھ آ رہی ہے وہ اپنا ایکوپمنٹ جائی سے بات ہے کہ وہ سپیسیفک ایکوپمنٹ کے ساتھ ہی پلے کریں گے وہ تھوڑی کے بھاڑے پر رنٹ پر امبانی اس کو ایکوپمنٹ لاکر دے دے اور اس پر پر فارم کریں ان کی اپنے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری ٹیم ہوتی ہے جو ایک سپیسیفک ایکوپمنٹ یوز کر رہی ہوتی ہے ان کا اسی پر ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایکوپمنٹ آنا تھا تو اس کو وہ ساری چیزیں ملا کر جو اس کو ایک اوورال ایکسپیئنس تھا وہ بہت برا ہو گیا جیسے گر میں اس کا ریکیپ بھی کروں کہ سب سے پہلے کتنے لوگوں نے آنا تھا اس کو جھوٹ بولا گیا زیادہ لوگ ملے پھر کس طریقے کے لوگ ملے وہ مکھی کا چھتہ بن گئے اور یہ سب مدو مکھیاں بن گئے تو وہ اس کو اسی چیز کا ایشو ہو گیا پھر اس کو انٹرٹین نہیں کرنا تھا سب کو وہ سب کے پاس جا کر نہیں مل سکتی تھی اب امبانیس اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے کے جانے کہ اس سے بھی ملو اس سے بھی ملو یہ بھی وی وی آئی پی وہ بھی وی وی آئی پی اس کو وہ چیز بھی بری لگ رہی تھی اس کو یہ چیز کا بھی ایشو ہو رہا تھا کہ بھائی یہ بھی چیز ہو گئی پھر کپڑوں کے اوپر ہو گیا کہ کپڑے ایسے پہننے سب اچھے طریقے سے ڈریس میں اور اس کو بہت برے طریقے سے تیار کیایا پھر اس کو مووز کے اوپر کہہ دیا گیا کہ بھائی اس طریقے کی مووز نہیں کرنی حالانکہ نیچے سب ننگا ناچ کر رہے تھے تو اس کو یہ بھی چیز بری لگ گئی پھر اس کو ایک فرمائش آ گئی آنند کی طرف سے یا فاملی پریوار کی طرف سے اور وہ بھی پبلکلی آ گئی تو اس کو وہ چیز اور بری لگ گئی کہ میری انسلٹ عورت کی طور پر ہو گئی اس کو یہ بھی چیز بری لگی کہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میری جو پیرمنٹ کو لے کر یا میری لگیچ کو لے کر جو بات ہو رہی ہے اس کو یہ چیز بھی بری لگی پھر یہاں پر اچھا میڈیا کا نا ایک اور تھوڑا سا یہاں پر میڈیا کا بھی کسور ہے پھر پیپس بغیرہ کبھی یہاں پر بہت کسور ہے میں نے انسٹا پر سوری بھی ڈالی تھی جو انڈین میڈیا ہے نا ان کو انٹرنیشنل جو سلیبرٹیز ہیں ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا آپ دیکھیں جب یہ لوگ فرانس جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر آپ پیپس کو دیکھیں وہ بہت بہت ہوتے ہیں ان کو کیا لگا انڈین میڈیا کو وہ ہر کسی کو حبیبی اور فلانا پیچھے چیز کو ایک آئے تھا کون تلہے ہوئی پیچھے کیا آئی کہ اپنی گل فرنڈ کے ساتھ تو وہ روما بھی لوگ جانتیا کہہ رہے تھے بہت 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 بھی روما بھی مجھے ان کو نہیں آتا ہے اب وہ لوگ عربز جانتی تو اسٹیرو ٹائپ کرنا ہے اب آگیو ابیو ریانا کو اسٹیرو ٹائپ کرنا ہے اس میں وہ چیز ہوتے ہیں پیچھے جب ایون سے آئے تھے جسٹین میں آئے تھے یا سپائیڈر مینا جب آئے تھے تو ان سب نے بھی ایک فیڈبیک دیا ہے کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں جس طریقے سے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو وہاں جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بہت عجیب سا لگتا ہے تو وہ اوورال جو سارا فیڈبیک ملاوا تھا اس کو تو وہ اس کے ذہن میں چیز تھی کہ انڈیا ایسا ہے ایسا ہے وہاں پر لوگ اتنے چیپ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ یا وہاں پر گھٹیا طریقے سے آپ کو روڈ سائٹ طریقے سے آوازیں کیا جاتا ہے میڈیا کی تھو تو وہ ساری چیزیں ذہن میں تھی پھر ایک دم اس کا اتنا پورا ایکسپریئنس ہو گیا تو اس کا جو فرسٹ امپریشن رہا انڈیا کا وہ جو بارہ سو لوگوں نے جس میں سنبانی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے انہوں نے اتنا گندہ ایکسپریئنس اس کا کروا دیا کہ وہ انڈیا کا جو اس کا پورا ایکسپریئنس ہے وہ کبھی دوبارہ کبھی آئے گی تو آئے گی تو چینج ہوگا ہوگا ہاں وہ کہہ کے ضرور گئی ہے کہ میں انڈیا ضرور آنا چاہتی اور مجھے انڈیا بارہ پسند آیا وہ تو نہیں بولے گی لیکن اگر آپ اس کا موڈ بھی چاہیے کریں آنے اور جانے کا صرف آپ اگر اس کی فیشل ایکسپریئنس پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنی ٹپی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا ایک ہے اس کا آر بی ایف ہے اس کا لیکن اس کی باوجود بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی ایکسپریئنس اس کا جو پورا فیشل ایکسپریشنس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کتنی زیادہ سڑی ہوئی تھی اور یہ جس طریقی کہ یہ لوگ ہوتے ہیں اب بڑے بڑے سلیبرٹی تھی کہاں سیکیورٹی کہاں پولیس کہاں میڈیا ان کو موہ تک نہیں لگاتے کسی بھی دیش میں نہ ہے لیکن اس صرف یہ دکھا کر جا رہی تھی کہ میں نے بہت اچھا اپنا سبحاف رکھا اور میں بہت اچھی ناری ہوں اور جو اس کے ساتھ ہوا یہ بہت سڑی ہوئی تھی تو اس کا یہ اوورال پور ایکسپریشنس ہے اور یہ زائی سی بات ہے کہ یہ ہم سب چلیں اب ہم پر میں اگلی ویڈیو کروں گی ہم کے بعد میں ایک اور ویڈیو کروں گی جہاں پر کہا گیا یہ ریبٹ میں نے اس کو ریبٹ بولا ہے ایک انسٹا سٹوری میں تو میں اس کی اوپر بات کروں گی ریبٹ کی اوپر وہ اس کی شادی سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میں انفیکٹ اس کے پر بھی بات کروں گی اور ان کی جو ماں ہے یعنی نیتہ ماں ان کے پر بھی بات کروں گی ان دونوں کے اوپر ہوگی ویڈیو وہ شاد شادی سے ریلیٹڈ اب نہیں ہے وہ الگ ہوگی لیکن ایک ویڈیو اور آئے گی ابھی اس کے بعد وہ ہم سے ریلیٹڈ ہوگی اور وہ شادی سے ریلیٹڈ ہوگی اسی ہم بانی اس کی شادی سے ریلیٹڈ ہوگی چلی ہم بند کرتے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ